ایسا سنگٹن جس کا مقصد ہے پرگتشل راز نیتی کو بڑھا با دینا ایسا سنگٹن جس کا مقصد ایسے مددکو لے کر خربرگ کے لوگوں سے بات کرنا جسے دیش اور سماج کا وکاس ہو تو آج اسی قڑی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رجیہ سلطان جو کی ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں پلیئر بھی ہیں شائر بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کانگریس پارٹی سے بھاوی امید بار بھی ہیں تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کی جو پرگتشل راز نیتی ہے یا یوں کہیں کہ آج کی جو راج نیتی پرچلن میں ہیں اس کو لے کر وہ کیا سمجھتی ہیں سب سے پہلے تو میم آپ کا آئیپا کے منچ پر بہت بہت سواگت ہے دھنیواد آپ سے یہ سب سے پہلا اور سمپل سا سوال کریں کہ آج جو دیش میں جو راج نیتی چل رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کل جو راج نیت دیش میں چل رہی ہے تو اس طرح کی راج نیت پہلے نہیں ہوا کرتی تھی ایسا لوگوں کا ماننا ہے اور جب آپ نے یہ سوال کیا ہے تو ہمیں بھی اس پر بولنا پڑ رہا ہے کہ آج کل اتنا زیادہ راج نیت میں گندگی پھیل گئی ہے کہ لوگ جو ہے کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں نیتاؤں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں پانچ سال بعد آئے ہیں اور پھر پانچ سال بعد ہی آئیں گے یہ تو جب اگر سرکار نے کچھ کام نہیں کیا ہے تو لازم ہے آپ بھی کہہ سکتے ہیں اور جنتہ کہہ رہی ہے تو وہ بھی اچھا ہی کہہ رہی ہوگی کہ کچھ سوچ سمجھ کر کے صرف اپنے ہیت کے لیے راج نیت کرنا یہ غلط ہے آپ سماج سیوی ہوں یا نیتا ہوں جنتہ کے لیے کام کریں جنتہ کے ہیت کے لیے کام کریں تو آپ اچھے نیتا بھی کہہ لائیں گے اور اچھے سماج سیوی بھی کہہ لائیں گے تو درویگران اگر آپ بولیں گے دھرمزاد کی یہاں پر راج نیت ہونے لگی ہے جب پہلے صرف دو سانسد ہوا کرتے تھے ایک مانی اٹل بیہاری باچپی جی تھی اور دوسرے جو تھے ہمارے آڈوانی جی تھی اس سمجھ یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں دھرمزاد کی جو اب راج نیت کر رہی ہیں نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب جب دھرمزاد الگ الگ سب مددوں پر باتیں کر رہے ہیں کہیں مندر کی کہیں مسجد کی کہیں قبرستان کی کہیں شمشان گھاٹ کی اس طرح کی جب راج نیت میں باتیں ہوں گی تو لا محالہ آپ میڈیا بھی کہے گی اور جنتہ بھی کہے گی کہ راج نیت اچھی چیز نہیں ہے آپ کے پرینکا جی کی بات کریں تو آپ کے پارٹی کی جو سچیوے ہیں تو ان کی اگر بات کی جائے کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں یہ سلوگن کتنا ایفیکٹ کرے گا دو ہزار بائیس کے ویدان سوا شناؤ میں جیسے کی ہم لوگ دور ٹو دور جا رہے ہیں یا کبھی کسی کا کوئی پریشانی پڑتی ہے کبھی کسی کے ہاں کوئی خوشی ہوتی ہے کوئی غم ہوتا ہے تو جب جاتے ہیں تو مہا پر پریانکا گاندھی جی بھی جاتی ہیں اور پارٹی وقت کے جو کار کرتا ہیں پتہ دکاری ہیں وہ بھی جاتے ہیں تو جب جتنی تسلی ان کو ملتی ہے جنتا کو پیڑت کو تو وہ ہم لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں پریانکا گاندھی جی نے جب دو سال یہاں پر پربھاری کے روپ میں جا کر کے کام کیا چاہے وہ ہاتھ ریس کا ماملہ ہو چاہے وہ لکیمپور کا ماملہ ہو چاہے وہ ان ناؤ کا ماملہ ہو تو کہیں نہ کہیں پریانکا جی نے جب دیکھا کہ ہماری یوپی کی محلہ موجودہ سرکار سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہیں پرتاریت ہو چکی ہیں ان میں کیونکہ ذرا سا بھی کوئی لگام نہیں رہ گئی ہے نہ تو ان کے نیتاؤں پر رہ گئی ہے نہ تو ان کے منتریوں پر رہ گئی ہے اور نہ تو یہاں پر کوئی اس طرح کا پرشاشن میں کوئی انہیں سہولیات مل پا رہی ہے تو پریانکا جی نے یہ مدہ اٹھایا ہے ایک جاگرک کرنے کے لیے محلہ کو کہ اگر محلہ جاگرک ہو جائے گی تو سیم اپنے آپ لڑے گی تو محلہ ہوں مطلب لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہ یہ انہوں نے نعرہ دیا اور یہ ہنڈیٹ پرسنٹ لڑکیوں کی سورچھا کے لیے ان کی آتم رچھا کے لیے وہ سکسز ہے کیونکہ کچن سے جب آواز آ رہی ہے محلہوں کی وہ کسی بھی پارٹی سے ہو اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے لیکن ایک آتم نربھرتہ محلہوں کے اندر آ گئی ہے کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں اگر چھوٹی سی بچی بھی ہے تو وہ دادا کے سامنے ڈانس کر کے کہتی ہے کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں محلہ گنگونا رہی کچن میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں ہم نے دیکھا بھی میراتھان ہوئی اس میں بھی لڑکیاں بے تہاشا چلی آ رہی ہیں کہ میں بھی دور سکتی ہوں میں بھی دور سکتی ہوں مجھے بھی موقع ملا ہے تو یہ سکسز ہے ہنڈیٹ پرسنٹ سکسز ہے نارا پریانگا جی کا تو ایسا مان کے چلیں کہ یہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہیں نہ کہیں پردھان منتری مودی کے اوپر ٹارگیٹ کیا جارہا جیسے اب آپ نے بولا کہ ایک شادی کر کے محلہ کو چھوڑ دینا کیا سچ میں انہیوں کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے یا ایکچول میں محلہوں کو ہی بڑھاوا دیا جارہا ہے کانگریس پارٹی نے کبھی کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا نہ ان کے کار کرتا انہیں پدھت کانیوں کبھی ٹارگیٹ کیا ہے اور پریانکا گاندھی کا خود کا یہ نعرہ ہے جاگروک کرنے کے لیے محلہوں کو مضبوط کرنے کے لیے ششکت کرنے کے لیے ایک نعری شکتی کے لیے نعرہ ہے نہ کہ کسی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے تین طلاق کا کوئی مددہ ہی نہیں ہے تین طلاق تو قرآن میں بھی نہیں ہے مطلب ایک بار آپ تین بار طلاق جو کہہ دیں تو وہ طلاق ہوتی ہی نہیں ہے اس کے لیے بھی ایک سمیہ سیمہ ہوتی ہے تو بے وجہ ہی صرف بے وکوف بنانے والی باتیں ہیں کہ کسی کو طلاق بھی نہ دو اور گھر میں اپنے آپ اس کو بیٹھا رکھو اس کے بچے پریشان ہو بیوی پریشان ہو اس کا گھر برباد ہو چلیے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہر پارٹی خود کو لوگتانترک بتاتی ہے ایکچول میں باستو میں کونسا دل کونسا رازنیتک دل لوگتانترک ہے لوگتانترک دل جو ہے کانگریس پارٹی ہی ہے جو لوگ جنتہ کے لیے سنگھش کرے اس کے لیے لڑائی لڑے اس کے لیے آگے بڑھانے کے لیے ان کے ہر کام کے لیے کانگریس پارٹی نے ہی ابھی تک کیا ہے اور کر رہی ہے کانگریس پارٹی صرف اتر پردیش میں ہی نہیں باقی پوری انڈیا میں کانگریس نے کام کیا ہے ابھی تک راج کانگریس نے کیا اگر کہتے ہیں ستر سال ستر سال تو ستر سال اگر اس کو نام دے رہے ہیں تو ستر سال میں اگر ہم کسی کا انکھا کے بڑے ہوئے ہیں تو وہ کانگریس پارٹی نے کام کیا ہے کانگریس پارٹی نے پہلے ایک سائیکل سوئی تک نہیں ہوا کرتی تھی اگر ایسا دیش جو کی آزادی کے بعد لٹا ہوا دیش تھا پوری طرح سے اگر موجودہ سرکار کے ہاتھ میں دیا جاتا تو شاید کچھ بچتا ہی نہیں کیونکہ آج کل جس طرح سے پرائیوٹیزیشن کیا جا رہا ہے ہر ویبھاگ کا تو یہ ستر سال میں کانگریس کی ہی دین ہے جو ستر سال والی بات اتنے ہم لوگ آگے وکاس کر پائے ہیں ہر چیز جو ہے وہ کانگریس کی دین ہے بات اگر آپ کی گئی جائے تو آپ کیا وہ کون سے مددے ہوں گے جو چناؤں میں لے کر اتریں گے اپنے جنتہ کے پاس جائیں گے کیا وہ چناؤی مددے ہوں گے آپ کے جیسے کی چناؤی مددوں میں ہمارا شہر پشمی دو سو ایک سٹھ ویدھان سبہ سیٹ پریاغ راج کی یہ یہاں پر منتری بھی اس وقت پر موجودہ سرکار میں ہیں لیکن کوئی کام نہیں ہوا یہاں پر بہت بڑے بڑے بہت 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 بلی بھی یہاں پر رہ چکے ہیں مہلائیں بھی رہ چکی ہیں سٹھ سے ویدھائیق لیکن سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ یہاں پر نہ تو کوئی اچھے سکول ہیں نہ تو کوئی اچھے ہسپیٹل ہیں سواست کی سیوائے نہیں ہیں یہاں پر نہ تو کوئی کٹیر ادیوگ ہیں یہاں پر نہ تو یہاں کی سڑکیں اچھی ہیں ہم لوگوں نے اتنا سنگھش کیا ہے ایک ایک گاؤں کی تھوڑی تھوڑی سی سڑک بنوانی کے لیے ڈی ام صاحب کو ہم لوگ اتنی اپلیکیشن دیتے تھے پھر اس پر کنکریٹ ڈلواتے تھے گاؤں کے اندر پانی نکاسی کے لیے یہاں تک پیپل گاؤں میں پانی نکاسی کے لیے برسات کے نالی نہیں تھی جو کی پورا گاؤں میں بھر جاتا تھا روڈ بھی بھر جاتا تھا کتنا سنگش کرنے کے بعد اگر منطری اگر یہاں پر موجودہ سرکار میں ہیں اور بہت ساری پریشانیوں کو دور نہیں کر پا ہے تو جنتہ کے بیچ بیٹھ کر کے ہم جنتہ سے ان کے مددے لیں گے جو پریشانیاں ہوں گی ہم اس کو دور کریں گے شریعت کے ساتھ پوچھ لیتے ہیں کہ ویدھان سوا چناؤ نصدی کی ہیں ہر راز نیتی پارٹی منفیسٹو بناتی ہے اس میں بہت سارے چیزیں جوڑی جاتی ہیں کہ ہم بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن چناؤ ختم ہونے کے بعد وہ وعدے پورے نہیں ہو پاتے کونگریس پارٹی نے جو بھی اپنے منفیسٹو میں جو بھی وعدے انکلوٹ کیے ہیں وہ کتنا پورا کر پائے گی اگر بائی چانس آپ کو یہاں پر ایک بار یوں کہہ کی ایک بار ستہ پہ پھر سے کابض ہونے کا موقع ملتا ہے تو آپ ایسا کہہ سکتی ہیں اور جنتہ بھی ایسا کہہ سکتی ہے کہ جو منفیسٹو میں وعدے کیے جاتے ہیں اور وہ پورے نہیں کیے گئے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو پانچ سالوں میں ابھی ہم لوگوں نے دیکھا جتنا جنتہ ترست ہو گئی ہے تو وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے لیکن کانگریس پارٹی اس نے وعدے کیے ہی اور وہ پورا کرے گی جیسے کہ سب سے پہلا آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹکٹ میں چالیس پرسنٹ بھاگے داری وہ محلاؤں کو جو پریانکہ گاندھیجی نے اپنے منفیسٹو میں رکھا ہے وہ اوشی پوری کی جائے گی اور جو پھر سرکار بنتی ہے انہوں نے کہا تو وہ آپ کو ملیں گے کہ ہاں اگر چالیس پرسنٹ محلاؤں کو ہر جگہ بھاگے داری ہے یا پھر بجلی بل ہاف ہے یا کسانوں کا جو کورونا کال کا سبھی کا بل ہے بجلی کا وہ ہاف کر دیا جائے گا ماف کر دیا جائے گا مطلب اسکوٹی سمارٹ فون چھاتراؤں کو ہے تو ساری چیزیں جو نوکری سے لے کر کے روزگار سے لے کر کے سورچھا سے لے کر کے جتنی بھی پرتیجیاں ہیں پرینکا جی کی وہ پوری ہوں گی چلیے ہمارا ایک یہ آئیپا سنگٹھن ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایسے مددوں کو لے کر بات کرتی ہے جسے دیش اور سماج کا وکاس ہو آپ اس مہم کو کیسے دیکھتے ہیں آئیپا جس طرح سے چل رہی ہے اور جس طرح آپ نے ہم سے سوال پوچھے بہت اچھا لگا ہم کو کہ آپ کی آئیپا کم سے کم یہ سوچ ہے کہ سماج کی پرتی ہم سب سمرپی تھے اور آپ آئیپا بھی سمرپی تھے تو بہت ہی خوشی کی بات ہے بہت ہی اچھا لگا چلیے آئیپا کے منج پر آپ نے اپنے وچار ساجہ کیا اس کے لیے ایک بار پھر سے آپ کو دھنیواد بہت بہت دھنیواد تو یہ تھی ہمارے ساتھ رجیہ سلطان جنہوں نے بیباکی سے یا یوں کے ایک کھلے طور پر اپنے وچار آئیپا کے منج پر ساجہ کیا ہے ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آئیپا کی ہر اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں